جان کی اور جہان کی اور تب یہ بہت سوال اٹھے تھے جان بچانا ضروری ہے کہ جہان بچانا ضروری ہے سرکار نے فیصلہ کیا جان بچانا ضروری ہے اور اسی لیے لوک ڈاؤن لگایا گیا تھا حالانکہ دو تین مہینے میں سرکار کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صرف جان بچانے سے کام نہیں چلے گا کاروبار ارت ویوستہ روزی روٹی یہ بھی چلتی رہنی چاہیے اس لیے لوک ڈاؤن کو دھیرے دھیرے ہٹایا بھی گیا پی پی ٹٹس ماسک وینٹیلیٹرز بڑی تعداد میں ان کا اتفادن بھی کیا گیا لیکن پریشانی سب نے جھیلی آپ نے میں نے ہم سب نے لیکن یہ کرونا کی دوسری لہر جو ہے یہ پھر سے ڈرانے لگی ہے آنکڑے خود بتا رہے ہیں میرا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو خوف زیادہ کرنے کا لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں اکیاسی ہزار چار سو چھیا سٹھ معاملے سامنے آئے ہیں اکیاسی ہزار چار سو چھیا سٹھ اسی رفتار سے کرونا سنکرمن پھیلتا رہا تو تین چار دن میں ہم ایک لاکھ کا آنکڑا بھی چھو جائیں گے اور سب سے زیادہ مار پڑ رہی ہے مہراشترہ میں جہاں پر جو معاملے ہیں تیتالیس ہزار ایک سو تیراسی ممبئی اکیلے میں آٹھ ہزار چھہ سو چھالیس معاملے آگئے ہیں تیتالیس ہزار ایک سو تیراسی معاملے مہراشترہ میں اسی لیے پونے میں منی لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے پونے میں سبھی ساروجنے کارکرموں پر انٹم سنسکار کو چھوڑ کر سبھی ساروجنے کارکرموں پر روک لگا دی گئی ہے شادیوں میں بھی صرف پچاس لوگ شرکت کر سکتے ہیں بار ریسٹوران ہوتیل بند ہیں ہوم ڈیلیوری ہوگی نگر بس سیوہ بند ہے اور شام چھے بجے سے صبح چھے بجے تک کوفیو لگایا گیا ہے یہ میں نے پچھلی بار بھی کارکرم کیا تھا یہ میری سمد سے پرے ہیں ہم لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں کچھ چیزوں میں کہ شام کو ہم کوفیو لگا دیں گے مطلب شام کو ہی نکلتا ہے یہ وائرس دن میں نہیں نکلتا ڈلی میں انسی آر میں باقی جگہ بھی ہو رہا ہے پر میں ڈلی انسی آر میں رہتا ہوں تو سب پولس والے کیمرہ لے کر بڑی مستہدی کے ساتھ تینات رہتے ہیں کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں یا پریوار کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ ہی جائیں گے اگر پرائیویٹ گاڑی ہے تو جی ماسک نہیں لگایا تو مستہد اتنے اسی وقت آپ کی فوٹو کھچ لی جائے گی دو ہزار روپے کا آپ کا چالان بھی ہو جائے گا آپ گھر میں رہتے ہیں گھر میں کوئی ماسک کا استعمال نہیں کرتا وہی لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں شیشے اوپر ہے اس لیے کہتے ہیں نا وہ کومن سینس اس لیے نہیں ہوا یا میں کچھ اور کہوں ایک اور کہوت ہے انگریزی کی مطلب پیڑ گنتے گھوم رہے ہیں وہ پورا جنگل ہے یہ سنکرمن جنگل کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے ممبئی میں پانچ سے زیادہ کیسز والی سسائٹی اب سیل کی جا رہی ہیں بیڑ میں چھبیس مارچ سے چار اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے ناندیڑ میں پچیس مارچ سے چار اپریل نندور بار میں اکتیس مارچ سے پندرہ اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے پونے کا میں نے ذکر کر ہی دیا لیکن یہ صرف مہاراشتہ تک سینپ نہیں ہے مدھیا پردیش جس کی چرچہ کم ہوتی ہے دو ہزار سات سو ستتر ماملے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور کمپیریزن کیجئے اٹھارہ ستمبر آج سے سات مہینے پہلے دو ہزار چھہ سو سات کا آنکڑا چھوا تھا اس آنکڑے کو مدھیا پردیش پار کر چکا ہے اب جو مہراشتر سے سٹے ان کے زلے ہیں چندوارہ، خرگون، رتلام اور بیتول وہاں پر سخت لوک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے چھتیس گھڑ میں بھی چار ہزار چھہ سو سترہ ماملے سامنے آئے ہیں تو بیس زلوں میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے یہ نائٹ کرفیو پر ہمارا بڑا زور ہے دلی میں بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں لیکن مکہ منتری اروند کے اجریبال کہتے ہیں کہ سب کچھ نہیں انترن میں ہے ابھی جو مریض ہیں موتیں کم ہو رہی ہیں آئی سی او میں بھرتی کم ہو رہی ہے کیا اسی سے ہم سنتوش کر لیں اور ہوم آئی سیولیشن میں ہی اچھا علاج چل رہا ہے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن پریمیر انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے دیش کا ایمز اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیب گلیریہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چنتہ کی بات یہ ہے کہ جو یہ وائرس ہے اب یواؤں پر حملہ کر رہا ہے یواؤں اس سے الگ تھے اس سے اچھوتے تھے لیکن اب یہ یواؤں پر بھی سنکرمن پھیلا رہا ہے حالانکہ مائل سمٹمز آ رہے ہیں لیکن یہ نئے ویریانٹس بھی ہیں جو میوٹنٹس ہیں ان کو لے کر ہمیں کتنا سچیت رہنے کی ضرورت ہے اور ویکسینیشن ہو رہی ہے لگ بگ سات کروڑ لوگ چھے کروڑ ستاسی لاکھ لوگوں کو ٹیکہ لگ چکا ہے یہ اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایک سو تیس پینتس کروڑ کے دیش ہیں اور ابھی تک ہم سات کروڑ تک ہی پہنچے ہیں تو سات ستر کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگانے میں پورا سال بیچ جائے گا اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں کووڈ شیل یا کوویکسین یہ سال بھر کیل یہ ہی یہ آپ کو بچائیں گی کیونکہ اور ویریانٹس بھی آ رہے ہیں ابھی بھوشے میں ہم تاک نہیں سکتے ہمیں نہیں معلوم آگے کیا ہوگا تو یہ اپنے آپ میں پریشانی کا سبب ہے ارون کیجریوال کہہ رہے ہیں یہ عمر کی پابندی ہٹائی ہے ٹیکہ کرن سب کے لیے کر دیجئے اب پہتالیس سال سے اوپر والے کوئی بھی ٹیکہ لگوا سکتا ہے یہ کل سے ایک اپریل سے لاغو ہو گیا ہے تیسرا دور ہے یہ ٹیکہ کرن کا لیکن سب کو ٹیکہ کیسے لگے گا اور سب لگوانے کو بھی تیار ہیں کیا اور ٹیکہ کرن سے ہی کیا ہم کرونا کو مات دے پائیں گے ٹیکہ لگوانے کے دو مہینے بعد تک بھی آپ پر سنکرمن آ سکتا ہے یہ بھی بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اور اس سے بھی ضروری بات یہ تو ابھی تک جان کی بات ہو گئی اور ساری ذمہ داری کیا ناغریکوں کی ہے سرکار کو ایک ویوستہ بنانی ہوتی ہے کھل کر پرچار ہو رہا ہے پانچ راجوں میں ویدان صاحبہ چناو کے لیے تو وہاں کی تصویر کوئی دیکھتا ہے تو یہاں پر وہ احتیاط کیوں برتے گا ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں نکل بھی کرتے ہیں اور وہی ایک ہمارا ریزن بھی ہو جاتا ہے ایک قارن ہو جاتا ہے کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو چناب ہو رہے ہیں آندولن ہو رہے ہیں بازار کھلے ہوئے ہیں اب بات آتی ہے جہان کی یہ تو جان کی بات ہو گئی پچھلے سال ہم نے دیکھا تیس دشملہ نو فیزدی کا ہماری ارث ویوسطہ نے گوتا کھایا نوکریاں گئی تنکواہیں کٹی پرواسی مزدوروں کا پلائین آپ نے دیکھا تو زبردست دکت کا سبب ہم نے دیکھا ہے ہم نے سہا ہے لیکن یہ الگ الگ جگہ جو لوک ڈاؤن ہو رہے ہیں مہراشرہ انڈسٹل ہب ہے فائنانشل کاپٹل ہے ہماری ممبئی وہاں سے یہ جو شروعات ہو رہی ہے یہ سنکیت کیا دیتی ہے اور آج رات اب سے لگ بگ ایک گھنٹے بعد مہراشرہ کی جنتہ کو سنبودت کرنے والے ہیں وہاں کے مکہ منتری اُدھو تھا کرے کیا لوک ڈاؤن کی گھوشنا کی جائے گی یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے اور صرف لوک ڈاؤن سے ہی کام چل جائے گا یا وہی پرانی دکتیں سامنے آئیں گی یہ بھی سوچنے کی بات ہے تو ایک تھن لائن ہے ایک ٹائٹ روپ واک وہ نٹ کی طرح ہے نا سنتولن بنا کر چلنا ہوگا سرکاروں کو بھی اور سماج کو بھی انراج تھاکور کیا کہہ رہے ہیں پلہ جھاڑ رہے ہیں دراصل منتری ہیں وہ آپ پر مجھ پر کہ ہم ڈھلائی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اروند کے اجریوال کیا سلاہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں پہلے وہ سنی تھوڑی سی لاپرباہی بہت سارے لوگوں کی جان لے رہی ہم نے پچھلے ایک سال میں کرونا کے خلاف بہت جوڑ دا لڑائی لڑی ہے یہ سمیں ہے اس لڑائی کو اور مجبوطی دینے کا زیادہ سے زیادہ ٹیکہ کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کا کے اندر سرکار اگر ہمیں ماس لیول پر ویکسینیشن کرنا علاو کرے تو ہم کمیونیٹی سینٹرز میں سکولوں کے اندر مطلب کئی سو ہزاروں ہم فیسلیٹیز کریٹ کر کے اس کو یدھستر کے اوپر ویکسینیشن ڈرائیو شروع کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اب یہ عمر پینتالیس سال کی عمر والا کلوز ہٹا کے اور ساری جنتہ کو ایک ساتھ ویکسینیٹ یدھستر کے اوپر ویکسینیشن کرنے کا کاریق کر دینا چاہے تاکہ ہمیں سب کو اس سے نجات مل سکے کرونا سے نجات مل سکے ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال دیش میں پھر لگے گا لوگ ڈاؤن اور پھر پٹری سے اترے گی ارتھ ویوستہ تو یہ جان اور جہان کا بیلنس بنانا ہے اور آج چرچہ میں کوئی راجنیتہ نہیں ہے دیش کے تین ٹپ ڈاکٹرز میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر یتن مہتا چیمن ہے میدانتہ کرٹیکل کیر کے میرے ساتھ ڈاکٹر ایس کے سرین ڈائریکٹر ہیں آئیل بی ایس کے ڈاکٹر اشوک سیٹ چیمن فورٹیس ایسکورٹس اور دو ایسے شخص جو ارتھ ویوستہ کو بھلی بھاتی سمجھتے ہیں ون او دو فارموس بزنس جورنلس ان دی کنٹری صدارت زرابی اور دیش کے جانمانے سی اے شرد کو لی ڈاکٹر اشوک سیٹ جو میں نے اوپننگ ریمارکس دیئے ہیں اور یہ دیکھئے آنکڑا اکیاسی ہزار چار سو چھیاسٹ پر پہنچ گیا ہے سرکار کہہ رہی ہے انوراج تھاکر کہتے ہیں لوگوں کی طرف سے ڈھلائی ہے یہ میں بلیم گیم میں نہیں گسنا چاہتا ہوں یہ آنکڑے درانے والے ہیں کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تتکال جی ہاں یہ بہت درابنے والے آنکڑے ہیں آپ سوچئے کہ ہم لوگ کی پیک تھی نائنٹی سیون تھاؤزن ہم ایٹی ون تھاؤزن پہ تو پہنچ گئے اور یہ پیک کئی گناہ پہلے پیک کو کراس کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیپسٹ رائز آف کیسز ہم نے دیکھے ہیں اور اس سے ہی بھیانک روپ لے رہے ہیں کیونکہ اتنا رائز اب دیکھیں آپ دلی میں پچاس پرسنٹ رائز ہو گیا دیش میں کتنا رائز ہوا ہے پچھلے ایک یا دو دنوں میں اور یہ ارس شیطر میں ہیں جبکہ لوگ نارمل لائف پہ پہ پہنچ چکے ہیں آرٹھے بزنسز سب نارملائز ہو چکے ہیں بٹ یہ جو رائز ہے نا ہمیں ایک طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں پتا ہے یہ ملٹی فیکٹوریل ہے ایک طرف تو دو یہ جو ہم کہتے ہیں کی فٹیگ سیٹن ہو گیا ہے لوگوں نے اپنی کیرلیسنس اور کیرلیسنس آ دیئی ہے اس کا تو کسی کو اس کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی ڈیلی لائز میں دیکھا ہے جہاں پہ لوگ اسی پرسنٹ لوگ تو ماس ٹھیک سے پہنی نہیں رہے ہیں یا اپنے گلے پہ لٹکائے ہوئے ہیں یہ بھری جگل پہ ایسا ہو رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان دی میٹس ہیں جبکہ شاید یہ سپریڈ ویریانٹ کی وجہ سے اور زیادہ ہو رہا ہے جو کہ اور خطرناک پاسٹر سپریڈ کر رہا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایمیون سسٹم کو بھی بائی پاس کر سکتا ہے تو یہ ملٹی فیکٹوریل جو چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور آگے کے دنوں میں یہ بھی پریڈکٹڈ ہے کیونکہ اب ہولی ہوئی ہے دوسرے فیسٹیولز ہوئے ہیں تو یہ ماترہ کئی پہلے سے جو ہم کہتے ہیں ستاون ہزار کیسز پہ پہنچا تھا اس سے کہیں آگے پہنچے گا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس نہیں ہو رہی ہیں اس بار لگتا ہے کہ کم ڈیٹس ہو رہی ہیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گلت ہے کہ وائرس کس طرح سے اپنا روپ بدل کے کس طرح سے نیکس بیہیو کرے گا وہ ہمیں پتا نہیں ہے تو ہمیں بالکل پرکوشنز لینی چاہیے اور ہمیں کیرفل ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موتے بھی جب آئیں تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ موتے ہوں کم نہیں ہوں گی ڈاکٹر اس کے سرین ہمیں احتیاط برطنی ہوگی یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اشوک سیٹ پر دیکھئے ہم وہ برید ہیں اور مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی دکت نہیں ہم نہیں صدریں گے برینڈ کے لوگ ہیں موقع ملتے ہی ہم کھلے سانڈ کی طرح گھومنے لگتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے اب ایسے میں اور میں لوگ ڈاون کی پیر بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگوں پر ایک نیتک ذمہ داری ڈال کر کیا سلوشن نکل جائے گی یا پچھلے سال کو اگر ہم دیکھے پچھس مارس جب یہاں ہم اکیاسی ہزار سے زیادہ کیسز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف لوگوں سے آگ رہ کر کے ہدایت دیکھے کہ سنبھل کر رہیے دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری سے کام چل جائے گا کیا یا سمسیہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جس طرح سے ہم مارچ میں سولہ مارچ کے اس پاس دلی میں پوزیٹی ریٹ قریب پوائنٹ سکس پرسنٹ تھی اور آج پوزیٹی ریٹ قریب پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے لگ بک چھے گناہ لوگ جیادہ پوزیٹی پائے گئے بہت جیادہ ٹیسٹ کیے جا رہے اور جیادہ کر سکتے ہیں کیا تو پچھلے آنے والے پانچ ساتھ دس دن میں مہینے کے اندر ہم بہت آگے تک انفیکٹڈ لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لئے مضبور ہو جائیں اس کے کئی قارن ہیں آپ نے کہا لوگ ڈاؤن اس سمیں جب بہت تھوڑے سے لوگ ہوں جب ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں انفیکشن کہاں سے آ رہا ہے اس لئے لوگ ڈاؤن کینوٹ بی ای سلیوشن ہاں ٹیسٹ کرنا ٹریس کرنا ٹریک کرنا آئیسولیٹ کرنا سٹینڈر پریکٹس کو ہم نہیں بھول سکتے پر ہمیں یہ بہت ضروری ہے یہ سٹینڈر پریکٹس ہم نے چھوڑ دی ہے کیا یہ جو مل جاتی ہے تو لوگ گاڑی تیز چلاتے ہیں مور ایکسیڈنٹ کرتے ہیں لوگوں کو لگا اب چلا گیا ہے اور تھوڑوں کو لگا کہ ویکسین مل گیا ہے تو ہم سارے ایتیا سب چیزیں بھول جائیں ایک تو لوگوں کی بھی گلتی بہت ہے پر اسی طریقے سے ہماری جو ٹریکنگ ٹیسٹنگ ہے کسی کو نے معلوم کہ اس سمیں ہم کس کس جگہ ٹریک کریں تو مجھے لگتا ہے میس لیول کے اوپر سکریننگ بہت زیادہ ضروری ہے ہر آرگنائزیشن کو ہر ہسپیٹل کو کوئی بھی پیشنٹ آئے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی جنہ گھر کے اندر ایک پوزٹیو ہے پورے محلے کے آس پاس کے لوگوں کو ہمیں ٹریک کر کے روکنا ہے اس کے دو کارن ہے کیونکہ نیا وائرس میوٹینٹ وائرس بہت تیزی سے بڑھا اور یہ وائرس کی نیچرل لائف ہے جو بدلے گئی اسے سربائیو کرنا ہے اس لیے اپنا شیپ بدلے گا تو جتنے نیوٹینٹ وائرس آئیں گے وہ ٹرانس میٹ ہوں گے اور کسی بھی سمیں اگر یہ ایسا ٹرانس میشن ہوا انڈین ویرینٹ ہو سکتا ہے تو ویکسین بھی ہو سکتا ایفریکٹیو نہیں ہو میں ویکسین پر بھی آتا ہوں ڈاکٹر سرین لیکن ڈاکٹر نہیں لگتا ہے پبلک کتا آپ دیکھ رہے اور ٹی سکی پی دیکھ کیسے لوگ بجمال لگا کے بیٹھے ہیں اور الیکشن جہاں ہو رہے وہاں کوئی پرہیز نہیں ہے پرہیز کریے دوسرا ایڈمیسٹریشن کی طرف بھی آپ دیکھیں دو مہینے پہلے ہو رہا تھا اتنا ٹائٹ سارے کھڑے رہا تھا اب میں سوچا ہوں میرے کھڑے لوگوں نے ہاتھ کرے کر دیا ہے اور اس سے بھی کام نیچے دیا کھ کھ سٹیٹ گورنمنٹ کو بلیم کرے سٹیٹ گورنمٹ کو کرم کرے تکیم مریں گے تو ساتھ مریں گے اس میں کوئی بدلاو نہیں ہے کہ آپ میں اور میرے میں سب کو لگانا چاہیے لیکن جیسے گورنمنٹ چیز کر رہی ہے کیونکہ سب کے لیے اویلیبن نہیں ہے اس لئے گورنمنٹ پر ایڈائز کر رہی ہے پھر اتنے پہلے جو آئی رسکے ہیں وہ پہلے لگا ہے پھر جسے رسمنٹی سے ریوٹیز کر رہی ہے میری سب کو یہی ریکسٹر آپ پرہیز رکھئے جن کو ایلیجی پلے ویکسنیشن کریے اور گورنمنٹ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹائٹ کٹرول رکھیں نہیں پر جو ڈاکٹر سرین کہہ رہے ہیں ڈاکٹر یتن کہ کم لوگ تھے تو چین بریک کرنا آسان ہوتا ہے تو لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن اب یہ اتنا پھیل گیا ہے رائطہ پھیل گیا ہے اب اسے لوگ ڈاؤن کے ذریعے نہیں سمیٹا جا سکتا ہے تم کیا لوگ ڈاؤن راستہ نہیں ہے یہ چین کیسے بریک کی جائے ابھی اس میں لوگ ڈاؤن پولوشن نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن شروع میں چلتا ہے جب تک آپ کی فیسلیٹیز ہو جاتے ہیں اور ہسٹیل بیٹھ اور میٹی لیٹھ کرنے پہ وہ ٹائم آپ نے خرید لیا لیکن اس کے پاس اب اس اس سٹیج میں آلات میں لوگ ڈاؤن پولوشن نہیں ہے ٹھٹ پر ہے اور گورنمنٹ کی طرح سے کونٹیکٹ آسلیشن اور یہ سارا ٹھٹ ہی ہونا چاہیے اس کے بنا آجاروں کی تازہ پہ جو لوگ ڈکٹے ہوتے ہیں سارے محول اور سارے سارے کچھ رہے ہیں تو کس لیے شادیوں میں یا جہے جتنے مجھے لوگوں کو آپ بلا لو اور ہولی میں سارے سارے لوگ اکٹے ہو رہے تھے یہ سب بند کرنا چاہیے چار لوگوں سے جاتا کسی کو اکٹا ہونا ہے اوڑی نہیں ہونا چاہیے پورے دشو نہیں پر وہ نہیں ہو پا رہا ہے نا ڈاکٹر اشوک سیٹ وہ میں نے کہا نا کومن سینس is not so کومن مطلب وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے جی نائٹ کرفیو نائٹ کرفیو کا کیا ہے مطلب یہ پارٹی آنیمل ہے ابھی شرد کولی نے یہ شمد کا استعمال کیا یہ وائرس نائٹ یہ پارٹی آنیمل ہے کیا کہ رات کوئی نکلے گا یا گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو جی وہ کھڑے ہوئے ہیں ایسے مستہدی سے مطلب جان پر کھیل کر فوٹو لیں گے آپ نے ماسک نہیں پہن رکھا رہے بھائی میں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھا ہوں گاڑی میں ان چیزوں پر ہمارا زیادہ دھیان ہے جو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کنٹینمنٹ زونز تو ضرور ڈیفائن کرنے چاہیے جہاں سے سب سے زیادہ یہ کووڈ ہو رہا ہے ان کو آپ سیمت رکھئے وہاں پہ ٹیسٹنگ ٹریسنگ ٹریٹمنٹ آئیسولیشن بہت اچھی طریقے سے ہو پوری کنٹری کو لاکڈاون کرنا یا پوری سٹی کو لاکڈاون کرنا تو گوئنگ بیک ان ٹائم ہے گوئنگ بیک ان لائیولی ہوت ہے اس سے لائیول نہیں بچتی ہے وہ ایک ٹائم تھا جب ہمیں موقع چاہیے تھا جس طرح ڈاکٹر یتن میتا نے بتایا کہ ہمارے انفرسٹرکچر کو ہمیں اپگریڈ کرنا تھا ہمیں لوگوں کو سنسٹائز کرنا تھا بٹ یہ موقع نہیں ہے لاکڈاون کا یہ اگر ہم نے سوچنا ہے تو کرنا ہے تو ہر آدمی کو ہر ویقتی کو اپنے آگ کو ہی سیفٹی لے کے لاکڈاون کرنا ہوگا شام کے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کیونکہ وہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ لوگ ینگ لوگ ہیں وہ زیادہ پارٹی نہ کریں یہ نہ کریں بٹ ایکشلی پریکٹیکل ہی نہیں ہے نہ ہی اس سے کوئی بچتا ہے بکوز ایکشلی اگر آپ دیکھیں تو ون ٹینھ لوگ ہوتے ہیں سڑکوں پہ رات کو اور ڈے ٹائم میں تو نائنٹی پرسنٹ لوگ تو ڈے ٹائم میں ہوتے ہیں رات کو تو ہمیں ڈے ٹائم میں اور زیادہ پرکاوشن اس میں وہ سنڈے لوگ ڈاؤن جیسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں نا ڈاکٹر آشوک سیٹ مطلب سنڈے کو چھتی پہ چلا گیا کیا کرونا یہ ایک ہیپوکریسی سی بات ہے کہ آپ مارکٹس کو کھلے رکھو آپ ہر ایک جگہ کو بچا ہے وہ سبزی منڈیو ہر ایک کو تو اس سے ٹریڈرز بھی خوش رہتے ہیں بٹ آپ نے لوگوں کو کہہ دیا آپ کی کہیں نہیں جا سکتے تو بات کیا ہوئی کوئی دونوں طرف کی باتیں ہی نہیں سمجھ آئیں تو ایکشلی لوگ ڈاؤن ایک تو ڈاکٹر سرین نے کہہ ہی دیا ہے it is multifactorial approach ہمیں ہر approach کو سمجھنا ہے اور ایسے میں ڈاکٹر شکھ سے جو آپ نے variants کی بات کی اب یہ mutate بھی کر رہا ہے وائرس اور یہاں پر بھی مہاراشترا کی لوگ ودیش سے بھی آ رہے ہیں تو یہ کیسے play کر رہا ہے اس پر ایک عام آدمی کیا اتیاط بڑھتی عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ باتیں یہی تو سب سے بڑی problem ہے کہ ہمارے میں self discipline بھی نہیں ہے چلیے دوسری countries میں تو لوگ اس لئے mask نہیں پہنتے ہیں کیونکہ وہ anti masking ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا ہم تو mask کے ہی against ہیں بات ہمارے یہاں discipline کی بات ہے کہ 80% لوگ mask کو گلے پہ لگائیں گے بولتے وقت mask کو نیچے کریں گے چائے پہ بیٹھیں گے mask تو ان کے لئے ایک ornament ہو گیا ہے ایک prevention نہیں ایک single vaccine جو most effective ہے وہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے the three things of covid behavior اور جب تک ہم یہ impregnate نہ کر دیں ہمارا کرتاویا ہے کہ ہم اگلے دو سال تک اس وائرس سے نہ lockdown سے بچیں گے نہ ہی vaccination سے بچیں گے ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم double mask پہنتے رہیں گے کیونکہ ہم distance maintain کرتے رہیں گے اور کیونکہ ہم ہاتھ کو sanitize کرتے رہیں گے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو بھی خطرہ ہے اور دوسرے لوگ کو بھی خطرہ ہے اور یہ گتی بڑھتی رہے گی اور اور موتے ہوتی رہیں گی یہ ایک دشمن ہے جس کو ہرے کو ایک ساتھ لڑنا ہے اس کے لڑنے کے لیے یہ ہمارا اون کرتویہ ہے جب تک یہ بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے تو ہمارے laws بنے ہمارے rules بنے ہمیں fine کرنا چاہیے after all کسی طرح کی ہمیں maintain کرنا چاہیے یہ لوگوں کو punishment ہوگی کیونکہ یہ ہماری civic responsibility ہے ہم دوسروں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے سکتی تو کرنی ہوگی اور سزا بھی ہونی چاہیے لیکن vaccination کو بھی لے کر ڈاکٹر سرین اب vaccination ہو رہی ہے رفتار اور تیز ہونی چاہیے پہتالیس سے نیچے والوں کو بھی لگے وہ اپنے آپ میں وہ debate کے issue ہو سکتے ہیں لیکن عام آدمی کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ vaccination کریں گے بھی تو اس کے بعد بھی وہ window ہے کہ بھئی اٹھائیس دن اور اب تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں چار کی جگہ چھے ہفتے میں دوسری ڈوز لگائیں گے تو اور بہتر ہوتا ہے تو کل میں لاکر لگ بگ ساچ دن آپ کو اور احتیاط برتنی ہوگی اب لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ نئے variants آ رہے ہیں تو جو یہ vaccine ابھی لگائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے یہ سال بھر کے لیے ہی ہو آگے اور بھی vaccine لگانی پڑے یہ confusion ہے تھوڑا سا ان کو دور کی گئے عام آدمی کے برنے مجنع ہے کہ دوائی بیماری کے لیے دی جاتی ہے اور vaccine بچاو کے لیے دی جاتی ہے اگر آپ اپنا بچاو نہیں کروانا چاہتے کوئی نہیں بچا سکتا لوگ جاتے ہی نہیں ہیں ٹیکہ لگوانے کہ vaccine available نہیں جاتے تو یہ آپ کی گلتی ہے اور ایسی گلتی نہ کریں ہر آدمی کو vaccine لگوا کے بچنا چاہیے دوسرا آپ نے پوچھا کہ ایک سال تک رہے گا اس کے بعد دوبارہ vaccine پہلے سال تو نکال لیں common cold ہے جو flu ہے اس کی vaccine ہر سال نہیں آتی اس کا common cold کا وائرس ہر سال بدلتا ہے تو لوگ نئی vaccine ہر سال بناتے ہیں وہ سب لوگوں کو کہتے ہیں بھئی اکٹوبر سے اور فروری کے بیچ میں نئی vaccine لگا لو pneumonia نہیں ہوگا سب لگواتے ہیں تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ بھئی سال کے بعد بدل جا گا تو آج کیوں لوگوں پہ آج لگا لو سال تو بچے رہو گے تیسری بات ہے کہ mutant virus mutant virus جو ہیں ابھی بھارت میں اتنے زیادہ نہیں ہیں سارے جیسے UK کا ویریانٹ ہے برازیل کا ویریانٹ ہے ڈینش ویریانٹ ہے یوروپین ویریانٹ ہے ان سب کے خلاف دونوں بھارت میں جو available vaccine ہیں پوری طرح سے effective ہیں من میں ایک بالکل doubt نہیں لائے صرف ایک south african ویریانٹ ہے اس کا ابھی کل ملا کے 45 case بھارت میں پتا لگے ہیں اس کے خلاف تھوڑا سا vaccine کی efficacy میں کمی ہے تو آپ کیوں سوچے گی مجھے وہی vaccine کیا وہی virus آئے گا اب باقی سب سے تو بچھلو بھئی ایک کے لیے آپ پورا ڈالے ہو تیسرا لوگوں میں جو میں نے دیکھا وہ hesitancy ہے ڈاکٹرز میں فرنٹ لائن ورکرز میں نرسز میں جو کی زیادہ لوگوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمیں تو ہوئے گا ہی نہیں ہم تو بچے رہیں گے یہ سب سے بڑی گلتی ہے سارے فرنٹ لائن ورکرز سارے ٹیچرز پولس والے یا جو فائر والے ڈاکٹرز نرسز ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے آپ کو vaccineٹ کرائیں کیونکہ اگر انہیں وائرس ہو گیا تو اس کے قرآن کتنوں کو فیلے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچائیں اور اوروں کو بچائیں اب رہا ہے ایک سوال چار ہفتے پہ لگائیں چھ ہفتے پہ لگائیں آٹھ پہ لگائیں اس میں کوئی confusion نہیں پہلی ڈوز تو سب لگائیں اس میں کوئی confusion ہے نہیں ہے کتنے زیادہ لوگ پہلی ڈوز لگائیں گے چودہ دن کے اندر ان کے اندر وائرس کے against antibodies بننے لگ جاتی ہیں سیکنڈ ڈوز آپ چھ ہفتے پہ لگائیں آٹھ ہفتے پہ لگائیں اس کے بعد میں اور antibodies بن جاتی ہیں تو منیمم ہمارے پاس تین مہینے کا سمیں چاہیے جبکہ ہمیں total protection رکھنا ہے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی behavior میں change نہیں کرنا ہے اور یہ اور یاد رکھئے گا vaccination is not immunization جی immunization کا مطلب یہ نہیں کھلے سانڈ ہو گئے بہت اچھی ہیں ہاں کہ میں نے ٹھیکہ لگوا لیا is not equal to immunization ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر یتن ایک اور چیز جو دیکھنے میں مل رہی ہے پہلے ایک اور موبی ڈیٹیز کی بات کرتے تھے جو عمر دراز لوگ ہیں ان پر زیادہ ہو رہا تھا یا جو میری عمر کے لوگ تھے کہ بھئی آپ کو high bp ہے liver problem ہے تو آپ ایک ideal candidate ہو جاتے تھے کرونا وائرس سے سفر کرنے کے لیے لیکن اب ینگ لوگوں میں بھی جو آ رہا ہے چاہے symptoms mild ہوں تو آپ جو یوبا بھی ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں نا we are a young country demographic dividend کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی expose ہو رہا ہے تو عام آدمی جو یوبا ہے وہ کیا کرے دیکھئے وہ جو آپ نے کہا وہ صحیح فرمایا کہ یوبا کو milder ہوتا ہے disease لیکن وہ زیادہ باہر جاتے ہیں اور milder disease ہوتا ہے اس لیے active رہتے ہیں اور spread زیادہ لوگوں کو کر سکتے ہیں اس لیے جب vaccine release ہوگا تو سارے یوباوں کو بھی vaccine لگانا ہی چاہیے لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک وہ ان کو جو covid appropriate behavior جو کہتے ہیں کہ masking distancing 2 meter کا and hand hygiene ان کی جو درد دھر دھر کے مانا آئے گا پہلے آپ کے وقت میری جیسے لوگوں کا در پہلے آئے گا اس لیے تب تک یہ ان کو سمل کے رہنہ ہی پڑے گا اور اس کو مائلہ ڈیسیز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلکل سیف ہے ینگ لوگ بھی آئی سیو میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور ینگ لوگوں کے بھی موت ہوتی ہے سم لوگوں کی ہوتی ہے پرچنٹیج وائز بہت وہ تو پھر سٹاٹیسٹس میں آگئے جس کا نفر لگا بچا رہا کہ وہ کیا اس لیے یہ جو احتیحاد ہے وہ اس سب کو بلکل برسنا ہی پڑے گا یہ دکٹر اشوک سیت نے بھی وہ تین پوائنٹس گنوا ہے ہے کہ بھائی آپ کو دوری بنا کر رکھنی ہوگی ماسک لگائیے ڈبل ماسک لگائیے ہاتھ دوتے رہیے پر میں ایک دو ادھارن آپ کو دینا چاہوں گا اور آپ کی رائے چاہوں گا ڈاکٹر یتن اب آپ فلائٹ سے سفر کر رہے سب ماسک لگاتے ہیں آپ وہ سکرین ٹائپ کا بھی ونشیل ٹائپ کی وہ ایک کھاکا بھی پہن لیتے ہیں اپنے چہرے پر پر جب کھانا آئے گا تو کھانا کھائیں گے نا سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب اتر جائے گا تو ساتھ میں جو بیٹھا ہے اگر وہ کیریئر ہے تو کھانے میں نہیں ہوگا کیا ٹرین میں بھی ائی آل ہے آپ کسی ریسٹران میں جائیں گے تو کھانا تو ماسک اتار کے ہی کھائیں گے نا تو جتنا لوگ اگر بھیڑ رہے گی یہ اپنے آپ میں ویرودہ باسی بات نہیں ہے کیا آئی ٹوٹلی اگری کہ نہیں لوکڈاؤن کوئی حل نہیں ہے لیکن آپ کھلا رکھیں گے لوگ جائیں گے کھانا کھائیں گے بات کریں گے چوبیس گھنٹے تو ماسک نہیں پہن سکتے نا چیک ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر فلائٹ میں آپ جا رہے ہیں میں بھی ٹرائول کر رہا ہوں کل بھی ٹرائول کر رہا ہوں تو مین چیزیں ہندوستان میں آپ کہیں بھی جائیے تین گھنڈے سے زیادہ کوئی فلائٹ ہے نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کھائیں ساتھ والا تو کھائے گا دوکٹر صاحب ساتھ والا تو کھائے گا میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں جو بھی ٹرائول کر رہا ہے ایئر سے وہ نہیں کھانا یہاں تو میں کمپنیوں کے نام نہیں لینا چاہوں گا وہ ان فلائٹ کھانا دے رہے ہیں جو فلائٹ ٹکٹ میں انکلوڈڈ ہے ساری ایئرائز دے رہے ہیں پسندرز کی چوئیس اب یہ سب کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے یہ بھوگتا کی کنزیومر کی چوئیس ہے کیوں بھائی قانون منائیے نہیں کھانا دیا جائے گا اپنا پانی پونی بسکٹ بسکٹ سینڈوچ کھا کے بیٹھئے تین گھنٹے بکے رہیے اور پھر اتر کر کھائیے اس لئے ریسٹورز میں بھی ابھی کھولیں کہ میرے حضاب سے کچھ جگہ جائے تو ابھی تو مہراشتہ وغیرہ میں تو بند کر دیئے ہیں لیکن اب میں آرٹھک پہلو پر بھی آؤں گا صدار زرابی اب تھوڑا آرٹھ ویوستہ جہان کی بات بھی کر لیں جو یہ آنکڑے ہیں یہ درانے والے ہیں تین سب سے بڑے ایکسپرٹس ہیں دیش کی وہ خود اس بات کو مان رہے ہیں تو یہ جو ارٹھ ویوستہ پٹری پر آتی دکھ رہی تھی چھ مہینے سے ایک لاکھ کروڑ سے اوپر جی ایسٹی کلیکشن پرسوں کے جو آنکڑے آئے سب سے اوپر کے آنکڑے اور ہم بات کرنے لگ گئے تھے ڈبل ڈیجٹ گروت کی بھی کی باؤنس بیک کریں گے وی شیپ ریکاوری تو پھر ایسے روڈ بلوک آتا دکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں روڈ بلوک تب آئے گا اگر پور نتہ لوگ ڈاؤن لگے گا جو پارشن لوگ ڈاؤن ہے حالانکہ اس کے پہ ڈیبیٹ یہ ہو سکتی کہ اس کی میڈیکل ریزلٹس مطلب ہیلتھ اس کے کیا آؤٹپوٹ نکلے گا بٹ سب سے بڑا جو وشہ ہے کہ پورا لوگ ڈاؤن اگر نہیں لگا تو ارث ویوستہ بچ سکتی ہے ابھی تک جو ہم نے سنکیت دیکھیں سبی راجیوں سے مکہ منتری اور کندر سرکار دونوں نے ریالائز کیا ہے کہ جو پچھلے سال اسی سمعے پہ جو ایک شیکر ایک پرکار سے کنگلا ہو گیا تھا ریونیو کلیکشن زیرو ہو گئی تھی ویسی ستیتی واپس نہیں چاہتا ہے کوئی بھی سٹیٹ ہیلتھ انفرسٹرکچر اس سمعے پہ جو بنا وہ آج پریویل کرتا ہے بٹ تھکان ہے ایک لوگوں میں ہیلتھ کیر ورکرز میں بھی اور سماج میں بھی تو راستہ کیا تھا تو راستہ یہی تھا کہ اگر ایک اگریسیو ویکسین رول آؤٹ کیمپین ہوگا اور سندیب میں نے آپ کے شو پہ یہ پہلے کہا ہے ڈیڑھ دو مہینوں سے شاید ان چنندہ پترکاروں میں سے ہوں جو اس پہ کھل کر وشائے رکھ رہا ہے کوئی میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ ویکسین دوسرا جو فلو مجھے کرائٹیریہ میں لگتا ہے اور یہاں پہ بہت ورشت ویری سینئر ڈاکٹرز are here on the panel with you کہ جو سینئر سیٹیزن اور سکسٹی اور فٹی فائی پلس کو موربڈیٹی والا فوکس تھا that was flawed in my sense کارن یہ تھا کہ وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کوئی باقی ویدیش ویسٹرن ورلڈ کی طرح نہیں ہے کہ ماتا پتا کو old age home میں اٹھا کے ہم پھنک دیتے ہیں آج بھی ماتا پتا کا دھیان رکھا جاتا ہے اپنے گھروں میں مجبوری ان لوگوں کی ہے informal sector of economy میں اور ان کو جانا ہے رکشے والے کو سڑک پہ دکان لگانے والے کو ڈرائیور کو میڈ کو گارڈ کو ہزاروں اس ٹائپ کے جو ویوسائے ہیں سیکڑوں ویوسائے ان کے لیے گھر پہ بیٹھ کے کوئی کمائی کا سروت نہیں ہے وہ white collar workers نہیں ہیں وہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ نہیں ہیں وہ doctors جیسے بھی نہیں ہیں جو online treatment کر سکیں ان کی مجبوری تھی اس مجبوری کو نظرانداز کیا گیا اور میں اس میں بڑی humility کے ساتھ کہوں گا کہ جو سرکاری پکش سے کچھ doctors کی میں نے دلیلے پچھلے دو مہینوں میں دیکھی ہیں تو میں نے ایک تو ان میں flip flop بار بار دیکھا ہے اور less as health practitioner and more as administrator جیسی انہوں نے بات کی ہے fundamental issue یہ ہے کہ آج vaccine کی supply بڑھانی پڑے گی اور اس vaccine کو all out strategy کی طرح استعمال کیا جائے ابھی جو health secretary نے 2-3 دن پہلے directive دیا ہے اس میں 100% vaccination کی بات کی گئی ہے but again جو cluster based approach تھی اس میں delay ہو گئی ہے اس لئے final point سندیپ آج ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں اس wave کی peak اور اس کے بعد جو نیچے آنا شروع ہوتا ہے very clearly میں 15 تک ہی شاید ہوگا اور وہ تب ہوگا جب ابھی steps لیے جائیں گے spread کو روکنے کے لئے but میں وقت گت روپ سے ابھی نراش ہوں میں باہر جا کے دیکھتا ہوں یوہ کام کاجی لوگ اور جن لوگوں کی مجبوری ہے گھر سے باہر نکلنا وہ اب کسی بھی پرکار سے کسی بھی لوگ ہمارا ایک شگل ہے امتال بہت ٹھوکتے ہیں اور آج کل سرکار کی طرف سے نیرٹیو یہ چل رہا ہے اور میں وگیانکوں کو سلام کرتا ہوں انہوں نے ویکسین منائی ہے پر چل کیا رہا ہے کہ چائنا کرونا پھیلاتا ہے بھارت کرونا سے پوری دنیا کو بچاتا ہے اور بس یہاں پر بات ختم کر دی جاتی ہے کہ وہ پھیلا رہے ہیں ہم بچا رہے ہیں دیکھو دنیا میں ہم ویکسین دے رہے ہیں ہم اصل جو اپنے گراؤنڈ ریالٹی ہے زمینی حقیقت اس پر پردہ داری کر کے بیٹھ جاتے غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں سندیپ میں آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے پیچھے دو تتھے بتانے یہاں پہ ضرور یہ ہے سب سے بڑا جو سپلائی کا ایشو بنا ہے اس میں بھارت سرکار یا بھارت کی کمپنی سیرم انسٹیوٹ کی کوئی گلتی نہیں ہے آپ کو دھیان ہوگا کئی مہینے پہلے یہ تیگیا تھا کہ جو آکسورڈ یونیورسٹی دوارہ ڈیولپ کیا گیا ویکسین تھا وہ دنیا بھر میں اوپن لائسنسنگ بیسز پہ کسی بھی کمپنی کو مینیفیکچر کرنے کے لیے دیا جائے گا اس میں ایک پلٹی ہوئی اور جو ڈیولپ کنٹریز نے پلٹی ماری اور یہ کہا کہ اس کا کونٹریکٹ کیول ایسٹرازینکا کو جو ایک ملٹی نیشنل فارما فرم ہے اس کو دیا جائے سندیب مجھے ایک منٹ دیجئے گا تیس سکنڈ میں بی بریف پلیز سبھا تو اس کارن سے سندیب یہ جو سیرم انسٹیوٹ پہ سارا پریشر آ گیا ہے کہ 192 کنٹریز کو سپلائے کرنا ہے اور اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم ایکسپورٹ نہیں دیں گے اس کے کارن کچھ گریب دیشوں میں ناراج بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے پہلے سنکیت دیئے تھے کہ دیں گے یہ ایک سمسیہ ہے ہم تال ٹھوکنے سے ہٹ کر شرط درسل اصل تو جو ارث ویوستہ کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگاتا صدارت کہہ رہے ہیں نہیں اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا یہ اثر ہوتا دکھ رہا ہے آپ نہیں اثر ہوتا آپ کو اگلے مہینے سے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے جو آپ نے جی ایسٹی کی کلیکشن ایک لاف چوبیس ہزار کرو دیکھنے دوسرا اگر اسی سے ریلیٹیڈ ہے لوجسٹک ایفیکٹ ہوتا ہے آپ مطلب آپ فیکٹری سے مال ہولسیلر کے پاس ریٹیلر کے پاس دکاندار کے پاس اگر نہیں پہنچتا ہے یہ دونوں چیزیں اگر لوگ ڈاؤن نہ بھی لگا اور یہ دونوں چیزیں اگر پرابت ہوتی ہیں تو یہ جو ارث بیوستہ کا چکر ہے یہ ایفیکٹ ہونا شروع جا گا میں بہت سارے لوگوں سے سندیپ ملا جو چھوٹے MSME چلاتے ہیں جو کمپنی چلاتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو سٹیمینا تھا میں نے پہلے بھی آپ کے شو پہ کہا تھا ہمارا جو سٹیمینا تھا جو سیونگ تھی کمپنی کی سیونگ تھی بھلے یا ہماری اپنی پرسنل سیونگ ان کا تو بچہ بیٹھ گیا اگر میں بلکل وہ بلیڈ ہو چکی ہے اب ہمارے اندر تو ہم جو یورپ میں پروٹیس دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر جیسے لوگ سڑکوں پر نکال آتے اس کی مین پر اگر یہ جو آنکھڑا بڑھ رہا ہے یہ اتنا بڑھ گیا سپلائی چین ڈسرپٹ ہوگی اگر ایسپورٹ ایمپورٹ پر بھی اثر پڑھ رہا ہے گاڑیوں کی مطلب ڈیلیوری آٹھ آٹھ نونو مہینے بعد ہو رہی ہے آپ نے گاڑیوں کی جو ڈیلیوری آٹوموبیل کے نمبرز دیکھے وہ دگنے تکنوں ابھی دو تین دن پہلے آئے ہیں وہ دگنے تکنے اس میں اگدم سے بریک لگ جائے گی کیونکہ جب لوگ خریدیں گے نہیں ابھی تک لوگوں نے دھڑلنے سے خریدا اس میں پرنٹ اپ گاڑیاں پوری بھی نہیں ہو پاری سمی کنڈکٹرز میں چپس میں دکت ہو رہی کچھ گاڑیاں یا انڈیا میں بینہ چپس کے بنتی چپس والی گاڑیاں کم ہیں پر ہم اگر اوور آل دیکھیں تو جو نہیں جو لوگ پیسہ لگانے کو کہ یہ سال گیا یہ کرونا گیا دوبارہ سے دھندے میں گھس رہے تھے اور بہت جگہ بہالی ہو رہی تھی نوکری پر اور آپ کی جو تنکھوائیں کٹی تھی وہ پھر سے پرانے لیول پر آ رہی تھی اب سب کچھ ہولڈ پر ہو جائے گا ایک میں آپ نے جو بات کہی اس کا جیتا جاتا اگزامپل مجھے کل دو شخص ملے ان سے میں نے ٹھیک یہی سوال کیا جو آپ نے کیا اور وہ بزنس چلاتے تھے وہ سفر کر رہے تھے میں نے کہا اب جو کرونا بڑھ رہا ہے آپ کے ہر منسٹری کو ایک ید ستر پر ایک ڈیویجن بنا دینی چاہیے جو کی ہر سیکٹر کو انیلائز کرے تب ہی آپ سیکٹر بائی سیکٹر سنکنگ سے بچ پائیں گے جو کی سنکرنائزیشن سٹیڈی کرے اگر ٹیکسٹائل میں گڑھ بڑھ ہے سٹیل میں گڑھ پڑھ آٹوموبیل میں گڑھ بڑھ ہے کنسٹرکشن میں گڑھ بڑھ ہے ان کا جو انٹر کنیکشن ہے اگر ید ستر پر منسٹری بائی منسٹری یہ نہیں کیا گیا تو آپ کے سامنے جو ارث ویوستہ کی استدھی جو گروہ ہم بات کرے آئیم ورلڈ بینک اوی جہان کا یہ جو سمن وی اگر ہمیں بنانا ہے تو آپ کو مجھ کو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری اپنا دائت ونبھانا ہوگا سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنی ہوگی ماسک لگانا ہوگا اور سرکار کو بھی پرات مکتہ دینی ہوگی بھگوان بھرو سے یا یہ نائٹ کر اور گاڑیوں کی فوٹو کھیچنے سے یہ کرونا وائرس ڈر کر بھاگنے والا نہیں نمسکال سب سے بڑا سوال